اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب کھیدیا سنگے پیارے فارمز بھائی یہ جو آپ کاؤ دیکھ رہے ہیں اس کاؤ کو بیائیت سوئے تقریباً دو سے تین دن ہوئے یہ اچانک بیٹھ گئی اس کے بیٹھنے کی دو صورتیال تھی ایک تو ونڈ جو ہے ونڈا وغیرہ روٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ خالی اس نے اس کے بعد ملک فیور جسے ہم کہتے ہیں سودک بخار عام پنجابی میں کہتے ہیں یہ دو صورتوں میں بیماری ہمارے ذہن میں آگئی پہلے تو ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جو اس نے ونڈا وغیرہ کھایا تھا اس کا لیکن اس سے یہ بہتر نہ ہوئی پھر ہم نے نوازول ڈریپ ملک فیور میں بھی یہ لگتی ہے اور طاقت میں بھی یہ جو ڈریپ ہے یوز ہوتی ہے ہم نے یہ ڈریپ لگائی ڈریپ لگانے کے ٹھیک آدھا گھنڈہ یا پونہ گھنڈہ باد کاؤ جو ہے الحمدللہ بلکل بہترین ہو گئی یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیبلیس گھنٹے سے بلکل بھی نہیں اٹھ رہی تھی زیادہ بیٹھے کی وجہ سے اس کو سانس میں بھی رکاوٹ ہو رہی ہے جب سانس میں رکاوٹ ہو تو جانور جو ہے وہ بہت سیریس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جب ہم نے ڈریپ لگائی اس کے بعد آدھے سے پونہ گھنڈے بعد فارمر جو ہمیں ویڈیو بھیجی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو پیارے فارمرز بھائی کوشش کیا کریں جب جانور تازہ تازہ ہوتا ہے سویا ہوتا ہے اس وقت جانور کو روٹی جو ہے ونڈا جو ہے وہ بہت کم مقدار میں دیا کریں اس وقت جانور جو ہے وہ کچھا ہوتا ہے اس وجہ سے جانور جو ہے پارگزہ جو ہے وہ زیادہ حضم نہیں کرتا تو بہترین یہی ہے تین چار پائیں تین جو ہے وہ کم مقدار میں روٹی ونڈا سوڈی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کم مقدار میں دیا کریں جب ہم نے ڈریپ لگائی اس کے بعد انجیکشن وغیرہ لگائے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ الحمدللہ کاؤ جو ہے وہ بہترین کنڈیشن میں آئی کھڑی ہو گئی یہ دیکھیں جو گالی وغیرہ کار رہی ہے اس کے بعد ہم نے فارمز کو فون کیا چار افگرہ ڈالے چار افگرہ ڈال کر ہمیں ویڈیو سینڈ کریں اس نے ٹھیک چار پانچ منٹ بعد دوبارہ ہمیں ویڈیو سینڈ کی وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ جو ہے چار افگرہ بلکل ٹھیک کھا رہی ہے فارمز ہمیں بلکل خوشحال نظر آ رہا تھا ہے اس نے کہا جی الحمدللہ ہماری کاؤ جو ہے اب بلکل بہترین ہے سو میں سے سو فیصد جو ہے وہ بلکل بہترین ہے تو پیارے فارمز بھائی علاج جو ہے بہترین علاج اسی وقت ہوتا ہے جب اچھا ڈیگنوزو بیماری کا پتہ چل جائے اس کے بعد فارمز جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ڈاکٹر کو بتا دی اس کے بعد الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل پوری سپیٹ کے ساتھ چار افگرہ کھا رہی ہے اس کو کوئی دکھت نہیں ہے کہ میں بیمار تھی جا نہیں تو پیارے فارمز بھائی آپ سے گزارش